عربی زمان میں آتا ہے آزمانہ خلق الموت والحیات اللے یبلو وکم ایوکم احسن وعاملہ یہی معنی ابتلا کے میں ابتلا یبتلی آزمانہ ابلا یبلی جو آتا ہے باب افعال سے اس میں آتا ہے کسی کو کسی تقریف میں ڈال کر اس کو نکھارنا کہ اس کا جوہر نکھر جائے اس کے اندر جو خیر ہے وہ اور چمک جائے لوگوں کو بھی معلوم ہو جائے کہ یہ شخص اس مقام کا اہل ہے اس کے اندر یہ صلاحیت ہے اس میں یہ قوت موجود ہے تو یہ گویا کہ اہل ایمان کی صلاحیتوں کو نکھارنے کے لیے اور ان کے درجات کی ترقی کے لیے بھی اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر یہ مسئیبتیں اور امتحانات جو ہے آزمائش کے حوالے سے افراد پر بھی اجتماعی طور پر بلاتا ہے اور ایک اس کا اور بھی ہے اہل ایمان پر اس طرح کے ابتلاع و آزمائش کی ایک نوعیت اور بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ جو بھی آپ سے غیر ارادی طور پر یا یہ کہ آپ نے کوئی گناہ ارادی طور پر بھی کر لیا اللہ تعالیٰ اس کی صدا اسی دنیا میں دے کر آخرت کی صدا سے محفوظ کر دے گویا کہ اس سے بڑا خیر کیا ہوگا یہاں کی صدا کیا ہے جھیل لی آپ نے مہار آگیا ٹانگ ٹوٹ گئے چلیے تین مہینے آپ بستر پر پڑے رہنا اور کیا ہوا کچھ نہیں لیکن یہ کیا آخرت کی صدا ملتی ہے بہت عظیم لہذا کفارہ بناتا ہے اللہ تعالیٰ گناہ جو بھی گناہ ہو گئے اے غلطیاں ہو گئی ہیں ان کا کفارہ اللہ تعالیٰ بن گئے مومن کی رئیے حضور کی ایک حدیث ہے اس کا مطلب مجھے صدیات نہیں ہے یہ مومن کا معاملہ عجیب ہے اس سے کوئی تکلیف پہنچتی ہے سبر کرتا ہے وہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے اور اگر کوئی خوبی ملتی ہے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے اس کے درجات بلد ہو جائے یہ معاملہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندہ مومن کے ہاتھ میں خیر کہ در حقیقت اس کے ان گناہوں کی پاداش جو اس نے یہاں کر لیے یہی دنیا میں دے کر دھو دیا جائے پاک کر دیا جائے جیسے آپ کو معلوم ہے دھو بھی کپڑے کو بھٹی میں چڑھاتا ہے درم پانی میں ڈالتا ہے تاکہ اس کا میل دکھ لے وہ کیا آگے پٹستا بھی ہے اگر دنیا میں ہمارے میل چھٹ جائیں دنیا میں اگر ہمارے گناہ بھل جائیں تو یہ بڑے نفع کا سعودہ ہے بڑے نفع کا سعودہ ہے بڑے نفع کا سعودہ ہے اس اعتبار سے آپ غور کیجئے کہ اگر یہ حقائق ہمارے سامنے رہے تو کیا کوئی تکلیف دنیا کی ہمیں بھاری محسوس ہو ہمیں تو بتایا یہ گیا ہے اللہ یعلمو انتم لا تعلمون اللہ یعلمو انتم لا تعلمون اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتا اس حوالے سے اے اللہ اس کو کہتے ہیں تفویز یہ سورہ تعابل کے درس میں یہ تمام مضامی تفصیل ساتھ ہیں یہ ایمان کے جو باطنی سوارات ہیں اس میں سب سے پہلے مقام رضا ہے پھر تفویز توقل ہے آپ محنت کر رہے ہیں محنت کر رہے ہیں محنت کر رہے ہیں نتیہ نہیں نکلا ایک نتیہ یہ نکلے ایک بیک بچے نے بہت محنت کیا دن رات کام کیا فیر ہوگیا ہم تاہلے ہیں اب صدمے سے کبر ٹوپ سکتی ہے لیکن نہیں ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی نے اسی میں میرے لئے خیاب ہے اس لئے کہ ہماری محنت سے کچھ نہیں ہوگا ہمارے مادی وسائل سے کچھ نہیں ہوگا ہوگا اللہ کے عزن سے اللہ کی مرضی سے اللہ کی مشیط سے یہ ہمارے لئے خاص طور پر اس اعتبار سے بہت اہم نکتا ہے ہم سب راہ حق کے مسافر ہیں اپنے اپنے بس پڑھتے محنت کر رہے ہیں وقت بھی صرف کر رہے ہیں مال بھی صرف کر رہے ہیں محنت کر رہے ہیں مشقت کر رہے ہیں لیکن فرض کیجئے جیسا کہ ہے فی الواقع فرض کیجئے وہ تو واقع سامنے کی بات ہے نتائی نکلتے نظر نہیں آ رہے ہیں قدم نہیں بڑھ رہے ہیں ہماری طرف لوگوں کا رجوع عام نہیں ہے ٹھیک ہے اس پر قطن بدل ہونے کی بات ہے یہ اللہ تعالیٰ کی مشیط میں ہوگا جب وہ چاہے گا تب ہوگا ہمارا کام یہ ہے کہ اپنا فرض ادا کیے چلے گا مس اور نتیجے سے بالکل ذہن کو اپنے منقطع کر لیں ذہن کا کوئی تعلق آپ کے نتیجے کے ساتھ مرے یہ جب تک کیفیت ہماری نہیں ہوگی اب اس راہ پر استقامت اور مدام اس پر محمد اور جد و جہود کرنا جو ہے وہ ہماری ممکن نہیں رہے ہیں اس کے لئے میں اگر آپ کے سامنے رکھوں معاملہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پہلے دس برس ہے جب سے آپ کو آغاز ہوا ہے وہی کا اس کے بعد سے پہلے دس برس دن رات کی میند شدید مشتت یہاں تک کہ اللہ بھی روک رہا ہے نبی آپ اپنے آپ کو حلا کر لیں لا اللہ کا باقی و نفس کا اللہ یہ قرآن ہو منی کیا آپ اپنے آپ کو اس سجمے میں حلا کر لیں یہ مات نہیں لا رہے ہیں اس قدر سجمہ لیکن اس کے ساتھ یہ ہے یہ نہیں ہے جب نتیجہ نہیں نکل رہا تو کام چھوڑ کے بیٹھ جائے نہیں معاصلہ معاصلہ نتیجہ نہ نکلے تو حضرت نور علیہ السلام کی عمر بھی اگر حضور کی ہوتی ساڑھے نو سو مرس بھی حضور دعوت دیتے تھے آپ کا کام تھا آپ کا فرص تھا حضرت نور علیہ السلام بھی تو آخر اللہ کے ایک مندیت ہے اللہ کے رسول تھے ساڑھے نو سو مرس تک دیتے یہ تو ہم مانتے ہی نہ اگر قرآن کے اندر نس قطعی سریع الفاظ نہ ہوتے کہ ساڑھے نو سو مرس تک دیتے ورنہ یہ بات سمجھے بارہ تر عام طور پر معلوم ہوتا ہے کہ اس طور میں ابھی عمر زیادہ تھی لوگ بہرحال جو اپنا نے ارز کیا تھا کہ دکھ جس سے انسان متاثر ہوتا ہے اس کی ایک قسم وہ ہے کہ جو ہماری ہمارے ارادہ اور اختیار سے باہر اللہ کی مشیعت سے اللہ کے ازن سے اللہ کی مرضی سے آتا ہے اس کے لیے ہمارا کام صرف برداشت ہے جو شہبی ہمیں برداشت کی صلاحیت اتا کر دے وہی اس کا علاج ہے جیسے آپ کو معلوم ہے کہ مخار بہت تیز چڑھا ہوا ہے اس کی دواء نہیں ہے اسپرین یا کوئی اور پیرا سٹی مول مخار کی شندت کو کم کر دے وہ کوئی علاج نہیں ہے علاج تو ہوگا اگر معلوم ہوگی کونسی جراسیم ہے کس کی وجہ سے ہے اس کا صحیح صحیح انٹیبارٹک کونسا ہے وہ علاج ہوگا یہ علاج نہیں ہے لیکن اس کی شدت کی کمی اور اس کے اندر جو احساس ہے جھیل جانے کا وہ انسان کے لیے آسان ہو جاتا یہی مضمون آیا ہے سورہ حدیر میں بھی میں نے ارس کیا تھا نا کہ یہ آفت سماوی بڑے پیمانے پر بھی ہو سکتے زمین میں یعنی زلزلہ آ گیا فلٹ آ گیا طوفان آ گیا وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ خاص تمہاری جان میں تمہیں بخار ہوگئے تمہیں ٹی وی رہ گئی تمہیں کوئی اور بیماری آگئے تمہیں کینسر ہوگئے معاصلہ سنبہ معاصلہ ہوتا آخر ہوتا دنیا میں انسانی زندگی کے ساتھ یہ ساری چیزیں لگی ہوئی لیکن یہ چیزیں مَا اَسَابَم مِن مُصِیبَت فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ نہیں پڑھتی تم پر کوئی پڑھنے والی کوئی مصیبت کوئی تکلیف نہ پوری زمین میں بڑے پیمارے پر میں تمہاری جانوں میں انسرادی سطح پر مگر یہ کہ وہ تو ایک کتاب میں کتاب اللہ کے علم کی کتاب وہ ملک کتاب اس میں پہلے سے درج موجود ہے یہ الٹ اپ نہیں ہو گیا یہ اچانک نہیں ہو گیا آپ اچانک سمجھتے ہیں کہ میں تو جا رہا تھا اچانک ٹرک نے آخر مجھے دکا مار دیا اچانک کوئی شئے یہاں نہیں ہوتی اس کائنات میں پتہ تک نہیں ہلتا جتا کہ اس نے رب نہ ہو اچانک کا کیا سوال اندر حقیقت جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں پہلے سے ہے علم کامل ما کانا وما یکون جو کچھ ہوا ہے جو کچھ ہوگا مستقبل ماضی کل کا کل آنے واحد میں اللہ کے علم موجود ہے لہذا یہاں اچانک کچھ نہیں ہوتا جو بھی آیا ہے اللہ کے حق سے آیا اور یہ پہلے سے اللہ کے علم کے اندر موجود تھا لکھا ہوا تھا اللہ فی کتاب من قبل اندبراہا انہ ذالک علی اللہ یسین کہ تمہیں تو مشکل نظر آئے گا لیکن اللہ پر بڑا آسان ہے اللہ کا عیم کامل ما کانا وما یکون کو آوی ہے لکے لا تاسو علی ما فاتکم تاکہ تم افسوس نہ کیا کرو ان چیزوں پر جو تم سے چھوٹ جائیں جاتی رہے چھن جائیں کو موقع تھا ہاتھ سے نکل گیا کوئی دولت تھی کوئی پر ڈاکہ پڑ گیا کوئی اور مسیمت ہے وہ آ گئی کوئی عزیز فوت ہو گیا اکلوتا بیٹا تھا فوت ہو گیا بگرہ بگرہ ما فاتکم فاتسہ ہی فوتیدگی ہے نا جو شے بھی نکل جائے چلی جائے ہاتھ سے جاتی رہے چاہے وہ کوئی آپ کا عزیز تھا جو فوت ہو گیا تو آپ کے ہاتھ سے نکل گیا یا کوئی مال تھا جو آپ کے کمزے سے نکل گیا ڈاکہ پڑ گیا چوری ہو گئی نخصان ہو گیا کاروبار میں بہت بڑا اس پر افسوس نہ کیا اگر افسوس کرو گے تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ تمہیں اللہ پر اعتماد نہیں یا تم سمجھتے ہو کہ اللہ کے سواوی کوئی ہے جو یہ کام کر سکتا کائنات میں تو ایک ہی کی مرضی چلتی ہے وہ ہے اللہ لہذا اگرچہ وہ کسی کے ذریعے سے تکلیف آپ کو پہنچی ہے کسی نے آپ کو پتھر مارا ہے وہ پتھر ہو سکتا ہے آپ کو نہ لگتا لگ گیا ہے تو اللہ کی فیصلے سے لگا ہے اس کا بات بھی نہیں پتھر مار سکتا آپ کو اگر اللہ کا اذن نہ ہو لہذا آپ پتھر مارنے والے کو بھی مجھے نہیں سمجھ یہ ٹھیک ہے اسے بھی قساس لینے کا آپ کو ہاں ہے لیکن یہ جان لیے کہ جو آیا ہے پتھر وہ اذن رب سے آیا اب ظاہر بات ہے کہ اگر یہ کیفیت ہوگی تو غصہ اتنا نہیں ہوگا اس شخص پر جس نے یہ کام کیا ہے بلکہ ہو سکتا ہمیں مسکر آ کے رہ جائے جیسے کہ وہ میں واقعہ سناتا رہا ہوں اپنے دروس میں کہ ایک درویش مرن ساتھ بھی جا رہا تھا جو رب کرے سو ہو جو رب کرے سو ہو جو رب کرے سو ہو کسی سندھے پتھر اٹھا کر دے مارا اس کے سر پر لگے آ کے اس نے پیشے پرنٹ کر دے گا کس نے مارا اس نے مجھے کیا دیکھتے ہو جو رب کرے سو ہو یہ تو رب کے بات مجھے تو یہ پتھر رب کے مارے ہی لگا ہے لیکن میں دیکھ یہ رہا تھا بیچ میں کس کا مو کالا ہو گیا اپنے لیے کس نے ایک گناہ کما لیا اپنے لیے کس نے ایک مسیبت جو ہے وہ مول لی وہ بیچ میں تم آگئے ہو پتھر اللہ کی طرف سے آیا ہے لیکن اس کا عذاب اس کا ومال تم پر اس کے بسمت کا بولندی پہ ستارا ہوگا اس کے بسمت کا بولندی پہ ستارا ہوگا پشنے سے کار سے دل